موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین اماوات ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے سوالات کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جوابات کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے بھی اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتی بھی اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہری سے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں اب بخیر و آفیت ہوں گے میں عزیم الدین عبدالسطار کٹیہاری جامیات الجعوف سعودی عرب شیخ محترم بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ ساتھ بھائی ہیں اور ہمارے ابو کی اتنی انکم نہیں تھی کہ وہ اپنا روپیہ جمع رکھ کر کچھ جائداد خرید سکیں لہٰذا ہمارے ساتھ بھائیوں میں چار بھائی جب بڑے ہوئے کمانا سیکھ لیا تو ان لوگوں نے محینت مزدوری کر کے ہمارے ابو کو روپیہ جمع دیئے تب ہمارے ابو کچھ زمین خریدے ہیں اور وہ زمین فیلحال میرے ابو کے نام پہ ہے اب پوچھنا یہ ہے کہ اس زمین میں وہ زمین میرے ابو کے انتقال کے بعد ہمارے ساتھ بھائیوں میں بٹوارہ ہوگی یا تو پھر اس زمین میں صرف ہمارے ان چار بھائیوں کا حصہ ہے اور اگر انہی لوگوں کا حصہ ہے تو کیا میرے ابو کے انتقال سے پہلے ہی وہ لوگ حصہ کر سکتے ہیں اور ناظرین کے لئے ایک بات یہ بتا دوں کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اپنے بھائیوں کا حصہ مارنے کے لئے یہ سوال پوچھ رہا ہے یہ بات کلیر کر دوں کہ میں ان چاروں میں شامل نہیں ہوں بلکہ میں چھوٹا ہوں اگر حدیث و قرآن کی روشنی میں مجھے حصہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں میں حصہ لینا بھی نہیں چاہتا ہوں بلکہ جو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح مسئلہ ہے اسی پر عمل کروں گا انشاءاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کل سات بھائی ہیں جن میں سے چار بھائیوں نے کچھ پیسے کٹھا کر کے اپنے والی صاحب کو دیا پھر والی صاحب نے اپنے نام سے زمین خریدی ہے تو اب ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اس زمین میں کس کا حصہ ہے دیکھیں آپ کے سوال سے پتا چلتا ہے کہ یہ جوائن فیملی سسٹم جو ہماری یہاں چلتا ہے اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے ہندوستان میں جو اصل ہندووں کا سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو سارے مسلمان بھی لے کے چلتے ہیں اس میں جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ فیملی میں جیسے ایک باپ ہے اس کے جتنے بچے ہیں تو سب کا یہ ماننا ہوتا ہے سب کے اندر یہ تیہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی کمائیں گے چاہے کوئی کم کمائے چاہے کوئی زیادہ کمائے سب اکٹھا کر کے باپ کے حوالے کریں گے اور پھر باپ کے مرنے کے بعد اس میں سب کا حصہ ہوگا باپ کے پاس جمع کریں گے اور اس میں جو ہے سب کی حصے داری ہوگی سب اس میں حصہ لیں گے تو یہ جو ہے ہمارے یہاں چلتا ہے تو اگر اسی کے تحت یہ تیہ پایا گیا تھا یعنی پہلے سے معاملہ یہ تیہ تھا یعنی جو ہمارے یہاں کا عرف ہے اس عرف کے مطابق یہ تیہ تھا کہ چاہے کوئی کم کمائے چاہے کوئی زیادہ کمائے چاہے کوئی کچھ بھی نہ کمائے سب اکٹھا کر کے باپ کے نام کر دیں گے باپ کو دے دیں گے اور پھر وہ سارے اولاد میں اور سارے پریوار میں وہ بٹے گا تو اگر اس طرح سے ان شرطوں پر جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے پہلے سے تو پھر تخصیم بھی اسی طریقے سے اس کی عمل میں آئے گی کیونکہ صحیح حدیث ہے سنان ترمیزی کی حدیث امرہ 1,3,5,2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوتِهِن کہ مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ أَحَلَّ حَرَامًا سوائے اس شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے تو اگر کچھ مسلمان ایسی شرط رکھتے ہیں یا آپس میں ایسی صلح کرتے ہیں ایسا سمجھوتا کرتے ہیں ایسا آگریمنٹ کرتے ہیں جس سے کسی حلال چیز کو حرام کر دینا لازم آتا ہو یا حرام چیز کو حلال کر دینا لازم آتا ہو تو یہ تو جائز نہیں ہے لیکن ایسا سمجھوتا جو اصلا جائز ہے شریعت کے مطابق کوئی غلط قدم نہیں اٹھا رہے ہیں تو اگر سارے لوگ یہ تیہ کرتے ہیں کہ بھئی چاہے ہم کم کمائے یا زیادہ کمائے سب باپ کو دے دیتے ہیں اور پھر سب کو بٹے گا تو گویا کہ اس میں جو زیادہ کما رہا ہے یا جو زیادہ کمائے گا وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں چاہے جتنا کماؤں گا ہیڈ آف فیملی کو دے دوں گا اور بعد میں وہ سب کو برابر برابر بٹے گا تو اگر اس کے مطابق خاندان میں رواج رہا ہے اور اس کے مطابق سب کماتے کھاتے رہے ہیں تو پھر جب تقسیم عمل میں آئے گی تو اسی کی مطابق وہ اس کی تقسیم ہونی چاہیے نہ یہ کی بعد میں نعنی آپ نے سارا کام کیا اس اگریمنٹ کے ساتھ اس عرف کے ساتھ اور بعد میں جب سمالے کٹھا ہو گیا اور بعد میں آپ یہ کہیں کہ نہیں جس نے کمایا ہے اس کو حصہ ملنا چاہیے جو نہیں کمایا ہے اس کو حصہ نہیں ملنا چاہیے تو یہ نائنصافی ہو جائے گی یہ ان شرط کے خلاف ہو جائے گی جس پر یہ معاملہ آگے بڑھا ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ایسا کوئی اگریمنٹ تھوڑی ہوا ہے یعنی بیڑھ کے ایسی کوئی بات چیتھوڑی ہوئی ہے کہ سب کمائیں گے اور ایک جگہ کٹھا کریں گے باپ کو دیں گے پھر سب میں بٹے گا تو گرچہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئے لیکن ہمارے ہاں عرفہ ایسے چلتا ہے اور ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز معروف ہے عرف میں ہمارے ہاں جو رواج چل رہا ہے اسی رواج کے کوئی حصہ بن گیا تو گویا کہ اس نے شرط لگا دیا یعنی معروف جو ہمارے ہاں عرف چل رہا ہے اگر کوئی اس کا حصہ بن گیا اور اسی کے مطابق وہ آگے بڑھا تو سمجھو اس شرط پر وہ راضی ہے تو اگر اسی انداز سے معاملہ آگے بڑھا ہے کہ سب جیسے پوری ہندوستان میں ہوتا ہے کہ سب کماتے ہیں ایک جگہ کٹھا کرتے ہیں باگے سب میں بڑھتا ہے تو پھر یہ مال سب میں بڑھنا چاہیے اور بعد میں آکے یہ ایگریمنٹ نہیں توڑنا چاہیے بعد میں آکے یعنی کئی سالوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا اب کوئی کہت نہیں سارا پیسہ میں نے کمائے تھا تو مجھ کو ملنا چاہیے اب اسلام کے مطابق کسی مفتی سے فتح پوچھتا ہے کہ ہم نے اتنا کمائے ہے تو کس کا ہے تو آدم ہو لے گا کہ آپ نے کمائے آپ کا ہے پوری بات اس کو نہیں بتائیں گے اب کسی بھی عالم سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی کے معلومی دوسرے بھائی کا حصہ ہے تو کہے گا کہ نہیں حصہ ہے اب اس کو کہاں پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہے تو ایسے آدھا ادھورا سوال کسی عالم سے کریں گے اس کے بعد کنفیوز ہو جائیں گے اور پھر جا کے جو ایک عرف کے مطابق پورا کام کیے ہیں اب اس کو چاہیں گے کہ اس کو بدل دیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ کو کرنا ہے تو کیا کریں آپ علم حاصل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمائے ہوئے الگ رہے تو آپ نے کیوں دیا باپ کو باپ کو کس نے قاتل دینے کے لیے باپ کے نام آپ نے کیوں کرایا باپ کے نام کرانے کے مطلب ہے کہ آپ اس عرف کا حصہ ہیں جو عرف ہمارے یہاں چلے اس کو آپ فالو کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ آج یہ کہیں کہ ہم نے کمائے ہمارا ہونا چاہیے تو یہ فیصلہ تو اسی دن کرنا چاہیے تھا آپ کو آپ نے اپنے باپ کے نام کیوں کیا کیا وجہ تھی کیوں کر دیا آپ نے پھر دو تین لوگ کمارے ہیں اپنے باپ کے نام کیوں کر رہے ہیں آپ کمارے ہیں آپ اپنے نام رکھئے اپنا حصہ اپنے پاس رکھئے اگر اسلامی شریعت کے مطابق چلنا ہے تو اسلامی شریعت میں دیکھیں یہ دونوں آپشن ہے یعنی اگر کوئی فیملی یہ اگریمنٹ کر لے کہ ہم میں سے کوئی چاہے کم کمائے چاہے زیادہ کمائے سب کما کے اببہ کو دیں گے بعد میں اببہ کے مال میں سب کا حصہ ہو جائے گا تو اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے یہ چیز ناجائز نہیں ہے جیسا کہ یہ سنن ترمیزی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر اس شرط میں کیا ہے کسی چیز کو حرام نہیں کیا جا رہا ہے جو اللہ نے حلل کر رکھی یا اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس شرط میں یا اس اگریمنٹ میں اس کو حرام نہیں کیا جا رہا ہے حلال کو نہ حرام کیا جا رہا ہے نہ حرام کو حلال کیا جا رہا ہے تو یہ آپس میں ایسا اگریمنٹ کر لینا اور ایسا معاہدہ کر لینا یہ جائز ہے تو اگر اس معاہدے پر کام ہوا ہے تو اسلام کی روشنی میں یہ بھی صحیح ہے اور اگر کوئی اس معاہدے کا حصہ نہ بننا چاہے اس عرف کا حصہ نہ بننا چاہے اور کوئی بیٹا کہے نہیں میں جو کماؤں گا میرا رہے گا اور یہ ہمارے یہاں عرف چلتا ہے میں اس نظام کا حصہ نہیں بنوں گا یہ بھی جائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کون سا راستہ چنا ہے ہمارے یہاں جو عرف چلنا وہ راستہ آپ نے چنا ہے یا پھر دوسرا راستہ چنا ہے کہ آپ جو کمائیں گے وہ آپ نے الگ رکھیں گے تو جو راستہ چنا ہے اسی που مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ آپ نے ہمارے یہاں جو عرف چلنا وہ راستہ چن لیا اور بہت بعد میں آپ جا کے کہیں کہ نہیں میں اب ایسا نہیں کچھ ہونے دوں گا جب آپ کو اس معاہدے سے نکلنا ہے تو جس دن آپ نکلیں گے اس کے بعد جو کمائیں گے وہ آپ کا ہوگا لیکن اس سے پہلے جو کچھ آپ نے کیا ہے ایک معاہدے کے تیت کیا ہے تو وہ ایسے ہی رہے گا اور اگر آپ کو الگ کرنا ہے اپنی کمائی الگ رکھنا ہے تو آپ شروع سے اس کو الگ رکھی اسی لئے دیکھیں بار بار یہ تاقید کی جاتی ہے کہ علم حاصل کیجئے علم حاصل کیجئے یہ ساری پرابلم اس لئے آتی ہے کہ بندے کو لاکھ سمجھائیں اس کو لاکھ بتائیں کہ علماء کی پروگرام میں آؤ علماء کی دروس میں آؤ آؤ سیکھو لیکن آدمی دور بھاگتا ہے اس سے چڑتا ہے نہیں آتا ہے بعد میں جب سر پہ پڑ جاتا ہے تو ادھر جا کے روتا گاتا ہے الگ الگ عالموں کے پاس جا کے فتوئی کی شاپنگ کرتا ہے کسی سے کچھ بات کرے گا کسی سے ادھری بات کرے گا کسی سے کچھ بتائے گا اور پریشان لے گا تو یہ ساری پرابلم نہیں آئے گی اگر آدمی بچمن ہی سے وہ سیکھے علماء کی صحبت میں رہے جمعہ کی خدبات سنے خاص طور سے مالی معاملات میں جو تقریریں ہوتی ہیں جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں شرکت کرے جیسے وراست کا مسئلہ ہے اسی طرح سے ایک اور مسئلہ آتا ہے جنازے کا جنازے کے مسائل بیان کرو تو کوئی قریب نہیں آئے گا کل کو اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا مئیت ہو جائے گی تو ڈھونٹا فیرے گا کیسے نہلاتے ہیں کیسے کفناتے ہیں کیسے قبر میں اتارتے ہیں کیا کچھ نہیں پتا اس کو کچھ بھی نہیں معلوم اس کو ادھر ادھر پریشان ہے ابھی ایک جنازے میں میں گیا تھا اہل حدیث کا جنازہ تھا میں بعد نے پہنچا تو کیا پتا چلا ایک بیدتی کو بلا کے سیکھ رہا ہے کیسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے زندگی میں کبھی توفیق نہیں ہوئی سیکھنے کی تو یہ سارے معاملات پہلے سیکھنا چاہیے نا وقت سے پہلے لیکن آدمی نہیں سیکھتا ہے اور بعد میں پریشانی اٹھاتا ہے اس لئے یہ پروگرام جو لوگ بھی سن رہے ہیں سب سے میں گجارش کروں گا کہ یہ وراثت کا مسئلہ آپ سیکھئے اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ ہو اور آپ کو لگے کہ ہم نے غلط کیا آپ سیکھیں کہ آپ کو کیا قدم اٹھانا چاہیے آپ کو کیسا چلنا چاہیے آپ سارا معاملہ سیکھ کر رکھیں تاکہ اس طرح کی دشواری نہ ہے تو خلاص ایک علام یہ کہ جس طرح سے آپ بات بتا رہے ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں عرف چلتا ہے اسی کے مطابق آپ کے بھائی لوگوں نے کام کیا ہے تو اس میں سب کا حصہ ہونا چاہیے باقی اگر کوئی اور بات ہے جو چھوٹ رہی ہے یا آپ اس سے نہیں بیان کر رہے ہیں تو بھائی یہ تو جہاں ایک مسئلہ ہے وہی لوگ جس کو بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں اس لئے ایک بات کی اور بار بار تعقید کی جاتی ہے کہ اس طرح کے مسائل جس میں کئی لوگوں کا حق جلا ہو جس میں اور لوگ بھی کوئی معلومات دے سکتے ہوں کوئی رائے دے سکتے ہوں تو اس طرح کے معاملات کو اکیلے کسی ایک آدمی کو نہیں پوچھنا چاہیے یا پوچھنا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ ایک کاغذ بھی لکھ لیں اور پھر جتنے افراد اس معاملے سے جڑے ہیں سب کی دستخد لے کے اور کسی مفتی کے پاس رکھیں تاکہ یہ رہے کہ یہ جو معلومات دی جا رہی ہے یہ درست ہے سب اس سے سہمت ہیں اور اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب سوال کرنے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کہ ہم پر شک کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمیزی کے سیدی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ دا تقاد علی کا رجلان جب تمہارے پاس دو لوگوں کا معاملہ آئے فلا تخذلی الاول حتی تسمہ کلام الاخر تو تم پہلے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا جب تک کی دوسرے کی بات بھی نہیں سن لینا کہ ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اس لئے جو مفتی ہوتے ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتے وہ قضا کا کام نہیں کرتے وہ قاضی نہیں ہوتے وہ مفتی ہوتے قاضی کیا ہوتا اپنا ایک فیصلہ سناتا ہے اس کو نافذ کر دیتا ہے مفتی کے اپنا ایک اپنین دیتا ہے یعنی قرآن و حدیث کے روشنے میں ایک مشروع جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کا سوال صحیح ہے تو اس کا یہ جواب ہوگا الجواب بشرت صحتی سوال ایک لائن لکھی رہتی ہے کیونکہ وہ دوسری طرف کی بات نہیں سنا اس لئے وہ لکھنے پر مجبور ہے کہ اگر یہ انفارمیشن جو آپ نے دی ہے اگر یہ درست ہے تب یہ جواب بنے گا ورنہ وہ اس جواب سے خود برات کا اظہار کر دیتا ہے لیکن قاضی کا کام ہوتا ہے چونکہ اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس لئے اس پر لازمی کی دونوں طرف کی سنیں تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ دوسرے طرف کا معاملہ بھی سننینا چاہیے اس لئے چاہیے قضا کا مسئلہ ہو یا استفتہ کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو جب ایک کچھ اور لوگوں کا معاملہ جڑا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسری طرف کی بات بھی سن لی جائے تاکہ کوئی بوال نہ ہو اس جواب پر کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو اس جواب پر اور جب یہ مطالبہ کیا جائے کہ دوسری طرف کی بات بھی سنیں اور یہ کہا جائے کہ آپ دوسری شخص کو بھی سامنے لاؤ تو کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے ہمارے یہاں جیسے ہی بات کرو کہ اس معاملے میں دوسرے کا بھی مسئلہ جڑا ہو جرہ ان سے بات کرنے دو تو آدمی بلکل بدک جاتا ہے آدمی تیش میں آ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بات پر اعتبار نہیں ہے سنن ابی دعوت کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ آکے کہتی ہیں کہ ہمارے شہر نمار نہیں پڑتے ہمارے شہر مجھ کو مارتے ہیں اور ہمارے شہر نمار پڑتی ہوں تو مارتے ہیں اور فجر میں سو جاتے ہیں نمار نہیں پڑتے ہیں یہ الزامات صحابیہ نے لگائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہر کو بھی بولا کے پوچھا کیونکہ ان کا بھی مسئلہ جلا ہوا تھا تو یہ طریقہ ہے نبی طریقہ ہے کہ دونوں طرف کی باتیں سونی جائیں اور دونوں طرف کی باتیں رکھی جائیں اس لئے میرا مشورہ ہے کہ وراست وغیرہ کے مسئلے میں اطلاق وغیرہ کے مسئلے میں دونوں طرف کی باتیں رکھنی چاہیے اور مشترکہ سوال لکھنا چاہیے یعنی ایسا سوال جس میں آپ کی بھی دستقات ہو اور جو دوسرے لوگ اس میں جڑوئے ہیں سب کی دستقات ہو تاکہ پتا چلے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے تب اس کا جواب دینے میں آسانی ہوگی تو آپ کی بات جتنی میں سن سکا اس روشنی میں میں نے دونوں آپشن دے دیا ہے کہ اگر یہ مشترکہ خاندان کا معاملہ ہے ہمارے ہاں جو نظام چلتا ہے اس نظام کے تحت آپ نے یہ کیا ہے تو جو گوئے کہ سب نے یہ معاہدہ کیا ہے اگریمنٹ کیا ہے کہ سب کمائیں گے سب میں بٹے گا تو ایسے ہونا چاہیے لیکن اگر آئیسان نہیں ہے کوئی اور مسئلہ ہے یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہمارے ہاں کہ ایک بیٹا اپنا کماتا ہے اور اپنا ہی اس کو باپ کو دینا مقصود نہیں ہوتا ہے لیکن کسی قانونی دشواری سے بچنے کے لیے وہ آرزی طور پر یا ایسے ہی برائے نام اپنے والد کے نام کر دیتا ہے یا اپنے بھائی کے نام کر دیتا ہے یا اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے یا اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے لیکن وہ پروپٹی اس کو دینا مقصود نہیں ہوتا حیبہ کرنا مقصود نہیں ہوتا صرف قانونی تحفظ کے لیے ایک راستہ چنتا ہے کہ میرے نام اتنی ساری پروپرٹی لے گی تو کچھ دکت آ سکتی ہے اس لئے اپنی پروپرٹی کے تحافظ کے خاطر وہ ایک راستہ اپناتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر جس کے نام لکھا اس کا نہیں مانا جائے گا اصل ریل پروپرٹی کا جو اونر ہے جو مالک ہے اسی کا مانا جائے گا تو ان سب میں کیا معاملات ہیں یہ تب سمجھ میں آتے ہیں جب سب کی بات سنی جائے اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ دو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب آپ کا کام میں فیصلہ کرنا کہ ان دونوں معاملات میں سے آپ کا معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کا جواب بنے گا اور آخر میں پھر دوراؤں گا کہ آپ جرہا کسی لوکل عالم سے ملئے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے کسی عالم کے پاس سے مسئلہ لے جائیے تاکہ وہ صحیح سے آپ سب کی باتیں سن کے کوئی مناسب اور بہترین رائے آپ لوگوں کو دے سکے امید ہے کتنی باتیں آپ کے لئے کافی ہوں گی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں رضا اللہ فید دوست دے دلے سے بول رہی ہوں میرا سوال ہے وراثت کے تعلق سے میت کے ایک بیٹا ایک بیٹی میت کے ایک اور بیٹا میت کے حیات بھی وفات کر گئے اس کے دو بیٹے ہیں تو یہ وراثت کیسے تقسیم ہوں گے یہ خاتون کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک میت کے ایک بیٹی ہے اور دو بیٹا ہے اس میں سے ایک بیٹا اپنے والد کی حیاتی میں انتقال کر چکا ہے یعنی صرف بچہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھائی بہن بس اتنی لوگ ہیں ان کے سوال کے مطابق اور یہاں بھی ہوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ اصل میں عام طور سے ایسا ہوتا نہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے کسی بیٹا بیٹی ہیں لوگ سوال کرتے ہیں اسی بیٹا اور بیٹی کا نام بتاتے ہیں لیکن اگر آپ خوش کرنے جائیں تو پتا چلے گا کہ مرنے والے کی بیوی بھی زندہ ہے کیا ہو سکتا مرنے والے کے باپ زندہ ہو تو جب وراثت کا مسئلہ پوچھیں تو سارے وارسین کا حوالہ رکھنا چاہیے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ فیزیکلی کسی دارولفتہ میں جائیں اور وہاں پہنچ کے آف لائن سوال کریں تو وہ مفتی آپ سے پوچھ سکے گا کہ بھائی کیا معاملہ ہے اور کچھ لوگ ہیں کی نہیں ہیں تو صحیح سے سوال بن پائے گا چلو ہم تھوڑے لگرے مان لیتے ہیں کہ جتنا انہوں نے بتایا ہے اتنے ہی وارسین ہیں یعنی ایک آدمی مر گیا اس کا ایک بیٹا ہے بیٹی ہے بس باقی کوئی نہیں ہے ایک بیٹا تھا لیکن باپ کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے تو اگر باپ کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے اور باپ نے اس کے لئے کوئی وسیعت نہیں کیا تو اس سے کچھ نہیں ملے گا بلکہ جو بیٹا زندہ ہے باپ کی افات کے وقت جو بیٹا زندہ تھا اور جو بیٹی زندہ تھی بھلے بعد مر گئے ہوں تو ان کو حصہ ملے گا یعنی اگر یہ دو ہی لوگ ہیں بیٹا بیٹی تو کل جائدہ تین حصہ کریں گے دو حصہ بیٹے کا اور ایک حصہ بیٹی کا کیونکہ قرآن میں سورہ نسا سورہ چار آیت گیارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ جو مذکر کا ہوگا حصہ وہ دو مونس کے حصے کے برابر ہوگا یعنی ایک لڑکی کا جو حصہ ہوگا اس کا ڈبل حصہ ہوگا ایک لڑکے کا تو اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو تین حصہ کریں گے دو حصہ بیٹے کا اور ایک حصہ بیٹی کا جو بیٹا فوت ہو چکا ہے اس کا حصہ نہیں لگے گا اگر وصیت کیا ہوگا باپ نے تو جتنی وصیت کیا ہوگا وان تھڑ کے اندر وہ تنا اس کو دیں گے باقی اگر وصیت نہیں کیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر باپ کی حیات میں کوئی بیٹا فوت ہو چکا ہے اس کا باپ یعنی اس کے بچوں کا دادا زندہ ہے تو پھر اس کے جو یتیم بچے ہیں ان کی دیکھ بھال ان کی پرورش کی پوری ذمہ داری پھر دادا کی ہوگی یعنی دادا کی جائداد میں ان پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جب دادا مرے گا تب تب کوئی حصہ نہیں ہوا لیکن جب تک دادا زندہ ہے تب تک اس پریوار کی پرورش کا اس کی دیکھ بھال کا ان کی پڑھائی لکھائی کے مسئلہ شادی بھی ہے کا مسئلہ جو بھی اخراجات ہیں یہ سارے اخراجات کی ذمہ داری دادا پر ہوگی اور یہ احسان کے طور پر نہیں بلکہ فرض کے طور پر یعنی دادا کے اوپر یہ چیز فرض ہو جائے گی لازم ہو جائے گی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے کیونکہ اس کا اس سے وراست کا کنیکشن جڑا ہوا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے وَعَلَى الْوَارِسِ مِسْلُّ ذَلِقِ کہ جو وارث ہے وہ جو ہے ذمہ دار ہوگا خرچے کا اور یہاں تو جو دادا ہوتا ہے وہ سمجھو باپ کے بعد باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے اس معاملے میں یعنی خرچ اٹھانے کی معاملے میں اس لئے اس پورے پریوار کی دیکھ بھال کرنا اس دادا کے ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش دادا کی ذمہ داری ہے اور چھوٹے بچے ہیں تو پھر ماں کو بھی ضرورت ہے تو پھر ماں کا خرچہ اٹھانا بھی یعنی اپنے بہو کا خرچہ اور اپنے پوتے پوتیوں کا خرچہ اٹھانا اس دادا کے ذمہ داری ہے تو ان دونوں مسئلوں کو مکس مت کیجئے یہ مسئلہ ہے نفقے کا اور ایک مسئلہ ہے وراست کا اگر ہم بات کریں وراست کی دادا کے مرنے کے بعد تو دادا کے مرنے کے بعد اس کے مال میں ان پوتے پوتیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے الا ایک ہی وسیعت کیا ہو تو مل سکتا ہے اور رہی بات نفقے کی جو یہ سوال کہاتا ہے اس مسائل میں کہ پھر ان کا یہ فیملی کہاں جائے گی تو یہ نفقے کا مسئلہ ہے وراثت کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دادا زندہ ہے تو دادا اس کا ذمہ دار ہوگا دادا نہیں ہے تو جو دوسرا وارث ان لوگوں کا زندہ ہے وہ ذمہ دار ہوگا کوئی نہیں ہے تو بیت المال ذمہ دار ہوگا معاشرے کو لوگ ذمہ دار ہوں گے جہاں یہ لوگ بستے ہیں وہاں کی مسلمان ذمہ دار ہوں گے ان کے خرچ کا ان کے نفقے کا لیکن نفقے کا مسئلہ الگ ہے وراثت کا مسئلہ الگ ہے دونوں کو مکس نہیں کر سکتے میرے خاصے بہن کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ جو لڑکا اپنے باپ کے حیات میں فوت ہو چکا ہے اس کو حصہ ملے گا کی نہیں تو اس کو حصہ نہیں ملے گا اس کے تعلق سے آئی پلس ہی پر ہماری کئی ویڈیوز موجود ہیں آپ ڈیٹیل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کی پیچھے کیا ریزن ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک پوری کانفرنس کی تھی وراثت کے مسائل پر اسلام کا نظام وراثت اس میں بھی اس مسئلے کو واضح کیا گیا ہے کہ باپ کے زندگی میں بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کو حصہ کیوں نہیں ملتا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ساری وضاحت کی جا چکی ہے تو ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ باپ کی حیات میں کوئی بیٹا فوت ہو گیا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا وراثت میں اللہ یہ کہ دادا نے وسیعت کیا ہو آخری بات البتہ دادا نے وسیعت بھی نہیں کیا ہے لیکن یہ جو بہن بھائی ہیں بیٹے بیٹیاں ہیں اگر یہ لوگ آپس میں یہ چاہیں کہ گرچہ ہمارے اببا نے وسیعت نہیں کی ہے لیکن یہ جو ہمارے بھائی کے بچے ہیں بھائی کا انتقال ہو چکا ہے چلو ہم انہیں بھی دے دیتے ہیں تو اسلام نے اس سے روکا نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس پر اُبھارا ہے سورہ نساء کی جو آیت ہے جہاں حصہ بیان ہوئے اس سے پہلے اللہ تعالی نے اُبھارا ہے کہ اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہو وہاں پہ یتیم لوگ پہنچ جائے تو ان کو بھی کچھ دے ڈالو تو اگر یہ جو وارثین ہیں بگیر وسیعت کے بھی اگر وہ یہ پسند فرمائیں اور یہ قدم اٹھائیں کہ چلو ان کو دے دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا قدم ہوگا اس کو ہم واجب تو نہیں کہیں گے لیکن ایسا کریں تو ایسا کرنا چاہیے اور ہم تو کہتے ہیں کہ اگر دادا کی ہاتھ میں کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو دادا کو نفقے کی ذمہ داری پوری سوالنی چاہیے اور پھر اس کے بعد میں اس کی جائدہ دے اس میں بھی کچھ وسیعت کرنی چاہیے اور اگر کسی بیٹے سے دادا وسیعت نہیں کر سکا تو جو وارثین ہیں ان کو بھی بیٹھ کے احسان کے خاطر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ ان کو دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل چکا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم رشمیر زلہ بڑھگام خاغ نصر پورا سے بات کرتا ہوں عبدالزتیف خاندے سوال یہ ہے شیخ محترم ہم جو جماعت میں کبھی کبار دیر سے شامل ہوتے ہیں ہم تقبیر تحرمیہ کے فوراں بعد سنا تعاوض تسمیہ اور الحمد شریف کا کچھ حصہ بھی پڑ پاتے ہیں اور اس بیچ میں امام صاحب رکو میں چلا جاتا ہے تو کیا ہم اس رکعت کو اپنی نماز میں شمال کر لے یا جو سور فاتحہ کا حصہ رہ گیا اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے یہ رکعت شمار کیونکہ اتنا قیام ہم نے کر لیا ہے کہ سور فاتحہ کا آدھا حصہ تو پڑا ہم نے تعاوض بھی پڑا سنا بھی پڑا لیکن الحمد شریف کو پورا نہیں کر پائیں کیا ہوتا ہے اس رکعت میں اتنا قیام کرنے کے بعد سلام علیکم ورحمت اللہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سے نماز میں آکے شامل ہوتا ہے رکعت تو اس کو مل جاتی ہے لیکن سور فاتحہ مکمل نہیں پڑ پاتا سور فاتحہ کا کچھ حصہ اس کو ملتا ہے تو کیا اس کی رکعت مانی جائے گی کی نہیں مانی جائے گی تو دیکھیں صحیح بخاری وگارہ کی بڑی ہی مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی سور فاتحہ نہیں پڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سور فاتحہ یہ رکن ہے سور فاتحہ کی قیرت یہ رکن ہے مقتدی کے بارے میں اختلاف ہے وہ پڑھے گا کے نہیں پڑھے گا لیکن سور فاتحہ یہ کسی بھی رکعت میں جیسے رکو اس کا رکن ہے اور اسی طرح سے سجدنا رکن ہے ایسے سور فاتحہ بھی پڑھنا رکن ہے اور راجِ قول کے مطابق مقتدی کے ذمہ بھی سور فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے یعنی اس کے لئے بھی یہ رکن کی حیثیت ہے اس لئے اگر مکمل سور فاتحہ نہیں پڑھ سکا اس کی رکعت نہیں ہوگی یہ بالکل ایسے ہی جیسے سجدہ ہے ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں اور سجدہ بھی یہ رکن ہے تو اگر کوئی شخص سے ایک ہی سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ بھول گیا تو اسے رکعت دہرانی پڑھے گی وہ رکعت نہیں مانی جائے گی ایسے ہی اگر کوئی شخص سے سور فاتحہ پوری نہیں پڑھ سکا تو اسے وہ رکعت دہرانی پڑھے گی وہ رکعت نہیں مانی جائے گی دیکھیں اس حسلے میں بعض علماء خاص ہو سے ہمبلی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رکع میں مل گیا تو اس کی رکعت ہو جائے گی اور اس کے پیچھے کچھ دلائل دیتے ہیں لیکن اس حسلے میں جو بھی دلائل پیش کی آتے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اس میں مسئلے کی دلیل نہیں ہے اور اگر اس میں مسئلے کی دلیل نظر آتی ہے تو پھر وہ سندن ثابت نہیں ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری کے حدیث ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے نماز میں اور وہ رکع میں شامل ہوئے تھے اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ چونکہ دوڑ کے آکے شامل ہو گئے تھے تو ان سے پوچھا بات چیت کی تو اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے وہ رکعت دھرائی تھی تو اس لئے کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی رکع میں ملے گا تو اس کی رکعت ہو جائے گی یہ حدیث تو صحیح صحیح بخاری میں لیکن اس میں اس مسئلے کی دلیل نہیں ہے اس کی بہت سارے وجوات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ کہاں ذکر ہے کہ ان کا جو قیام چھوڑ گیا تھا سورے فاتح چھوڑ گئی تھی تو انہوں نے نبی کے ساتھ سلام فیر دیا تھا یہ کہاں ذکر ہے اگر حدیث میں یہ ذکر ہوتا کہ انہوں نے نبی کے ساتھ سلام فیر رہا ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوتا نا کہ نبی کے ساتھ سلام فیر دیا کہ اس کا مطلب سورے فاتح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حدیث میں صرف یہ ذکر ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی اب حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہی کہ ایک ساتھ انہوں نے بھی نبی کے ساتھ سلام فیر دیا تھا اس لئے یہ حدیث مسئلے کی دلیل نہیں ہو سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ کہاں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رکت میں ہی آ کر شامل ہوئے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ دوسری رکت میں آ کے ملے ہوں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکت نہیں دورائی اس لئے یہ دلیل ہے کہ رکو میں ملنے سے رکت ہو جائے گی تو ان کو یہ بھی کہنا چاہئے کہ جو امام کے ساتھ آ کے مل گیا چاہے پہلی رکت ملے چاہے دوسری ملے چاہے تیسری ملے کبھی ملے اس کو پیچھے کوئی دورانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اور کچھ نہیں دورا پتہ نہیں ان کا کتنا چھوٹا تھا پہلی رکت میں تھے کی دوسری میں تھے کی تیسری ہو سکتا ہے چاہ رکت والی نماز تھی اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری رکت میں شامل ہوئے ہیں تین نکڑ چھوٹ گئی ہو تو فتوہ دے دیجئے کہ تین نکڑ چھوٹ گئی تو بھی چل جائے گا کیونکہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دہرایا نہیں تو بھائی یہ کیسے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ پہلی رکت میں آ کے شامل ہوئے تھے کسی بھی حدیث میں نہیں کہ پہلی رکت میں آ کے شامل ہوئے تھے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رکت میں آ کے شامل ہوئے تھے دوسری میں بھی تو آ سکتے تیسری میں تو آ سکتے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک بار ان کی نماز چھوڑ گئی تھی کہ ایک بار وہ نماز میں تاخیر سے پہنچے تھے اور عبد الرحمن منعوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے امامت سبھال لی یعنی وہ نماز پڑھانے لے گئے اور جب وہ سلام فیڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اپنی رکت پوری کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاخیر ہو تو پوری رکت جا سکتی ہے تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تاخیر ہوتی تو ان سے بھی تو پوری رکت جا سکتی ہے تو حدیث میں کہاں لگا ہے کیوں پہلی رکت میں آکے شامل ہوئے تھے ہو سکتا ہے دوسری میں آیا ہوں تیسری میں آیا ہوں چوتھی میں آیا ہوں تو اگر بعد کی رکتوں میں آیا ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی کی جتنی بھی رکت چھوڑیا سور فاتح نہیں پوری کی پوری رکت چھوڑیا تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے امام کے ساتھ سلام فیردو ہو جائے گا اس حدیث سے کوئی دلیل ہے تو اس کا کیا جواب دیں گے یہ جواب دیں گے نا کہ بھئی اس حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ پوری رکت چھوڑ گئی تھی تو یہ وضاحت کہا ہے کہ صرف رکو چھوٹا تھا صرف قیام چھوٹا تھا یہ وضاحت کہا ہے تو جب اس حدیث میں ایسی کوئی وضاحت نہیں تو خائم خائم اس سے دلیل بنا کے اور اتنی بڑی بات کہہ دینا یہ بہت بڑی نانصافی کے بات ہے اس لئے امام بخاری رحملہ جو اس حدیث کو صحیح بخاری ملائیں وہ خود اس حدیث کو اس بات کے لئے دلیل نہیں مناتے ہیں کہ رکو ملنے سے رکت ہو جائے گی انہوں نے باقیدہ الگ سے کتاب لکھ رکھ کی ہے جو ذو القرط خلفل امام اس میں وضاحت کا رکھ کی ہے کہ رکو میں ملے گا تو رکت نہیں مانی جائے گی تو امام بخاری رحملہ نے بھی اس سے یہ مسئلہ نہیں سمجھا ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک حدیث ہے حدیث تو صحیح ہے لیکن اس میں اس مسئلے کی دلیل نہیں ہے اس کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں پیش کی آتی وہ ساری کی ساری ضعیف و مرد روایت ہیں جیسے ایک روایت شیخ علبانی رحملہ کے حوالے سے پیش کی آتی ہے کہ شیخ علبانی رحملہ نے اسحاق بن منصور مسائل احمد و اسحاق سے اس مخطوطے سے روایت نکل کیا کہ جب امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ تو سجدہ کر لو رکو کی حالت میں پاؤ تو رکو کر لو قیام کی حالت میں پاؤ تو کھڑے ہو جاؤ اور سجدے میں ملو تو پھر رکت کو شمار مت کرو اس روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ بڑی ہی واضح حدیث ہے کہ سجدے میں ملنے سے رکت نہیں ہوتی اس کا مطلب رکو میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے لیکن یہ ضعیف روایت ہے مردود روایت ہے شیخ علبانی رحملہ نے صحیح کہا ہے لیکن یہ حدیث کئی سندوں سے آئی ہوئی ہے کئی ترک سے آئی ہوئی ہے اور اس کی تمام ترک تمام ترک میں سند میں انقطع ہے ابحام ہے صرف ایک طریق میں ایک راوی وہاں پہ آ گیا ہے تو وہ روایت صحیح لگ رہی ہے لیکن جب تمام ترک کو اکٹھا کرتے ہیں تمام ترک کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور یہی ہوتا ہے اصل فیصلہ حدیث کے بارے میں کہ تمام ترک کو اکٹھا کیا جائے اس کے بعد کوئی حکم لگا جائے تو تمام ترک کو اکٹھا کر کے کوئی حکم لگاتے ہیں پتا چلتا ہے یہ تو بیچ میں ایک راوی گائب ہے اس کا نامی ذکر نہیں ہے بیش میں ایک راوی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کسی سند میں ذکر نہیں ہے کسی میں مبھاب ہے کسی میں رجل ہے کسی میں کچھ ہے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے اس لئے یہ روایت ضعیف امام دارا قطمی رحم اللہ جو ایلال کے بڑے ماہر تھے انہوں نے اپنی کتاب ایلال میں اس کے اسی طریق قراجے قرار دیا ہے جس میں ایک راوی مسنگ ہے یعنی اس کا نام مسنگ ہے اور یہ جس میں اس کی جگہ پہ دوسرا سے ایک راوی آ گیا ہے اس کو انہوں نے مرجو قرار دیا ہے تو ایک تو یہ روایت شاز ہے سندن اور دوسرا ہے کہ ایک ماہر ایلال امام دارا قطمی جیسے محدث نے نقد کر رکھا ہے کہ جس سند میں راوی کا نام آ گیا ہے وہ سند مرجو ہے راجے وہ سند ہے جس میں راوی کا نام نہیں آ رہا ہے اس لئے اس مردود اور ضعیف روایت کو پیش کرنا یہ انصاف کی بات نہیں ہے کچھ لوگ اس کے سپورٹ میں ایک اور روایت پیش کرتے ہیں ابو نویم کے حوالے سے اور وہ تو اس سے بھی گئی گزری روایت ہے مطلب اس میں اس کی سند میں تو اس سے زیادہ پرابلم ہیں اور مزید یہ کہ اس کے الفاظ بھی مطلع پر دلال نہیں کرتے بہرحال تفصیل زیادہ ہو جائے گی خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص سور فاتحہ چھوڑ دیتا ہے سور فاتحہ اس کو نہیں ملتی ہے قیام نہیں ملتا ہے سور فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس کی رکعت نہیں مانی جائے گی وہ رکعت اسے دہرانی پڑے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہورہ اسے نور فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہی بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی اس کے جواب کی واقعی طرح کسی کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمد اللہ شیخ محترم نے کسیل سے افت اللہ کی بات کرتا ہوں آپ نے جو ایپسوڈ ایک سو پچاسی میں تیمم کے سلسلے میں جواب دیا تھا کہ تیمم کا طریقہ کیا رہے گا تو اس حدیث کو جب ہم نے پڑھا مسلم کی عبارت ہے امار رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کہا اللہ سے ڈر اے امار یعنی سوچ سمجھ کر حدیث بیان کر امار نے کہا اگر آپ کہے تو میں یہ حدیث بیان نہیں کروں گا اگر اس کے چھپانے میں کچھ مسئلیت ہو اس لئے کے خلیفہ کی اطاعت واجد ہے ایک روایت میں کہ حضرت عمر نے کہا تمہارے روایت کا بوجھ تمہارے ہی اوپر ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا عمر رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے تھے ان کا کچھ اور عقیدہ تھا تو اس بارے میں مزید وضاحت چھائیں برائے مہربانی تاکہ ہم کسی قلطی پر نہ رہے ہیں و السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سوال کر رہے ہیں بلکہ ایک اشکال پیش کر رہے ہیں ہمارے کسی جواب پر تایمم کے تعلق سے ایک سوال آئے تھا ہمارے پاس جس کا جواب دیتے ہوئے ہم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 368 368 یہ پیش کیا تھا تو اس میں تایمم کا طریقہ ذکر ہے وہ ہم نے بتایا تھا تو بھائی صاحب شاید ویریفائی کے لیے اس حدیث میں جا کے دیکھتے ہیں تو اس حدیث میں ان کو کچھ اور ملتا ہے وہ ہم نے بیان نہیں کیا تھا ہم نے صرف جو کام کی چیز تھی یعنی جن الفاظ میں جو طریقہ تھا تایمموں کا اتنا بتا دیا تھا لیکن یہ بھائی صاحب صحیح مسلم میں وہ حدیث دیکھنے کے تو ان کو لمبی چوڑی حدیث ملی اچھی خاصی حدیث ہے بڑی حدیث ہے تو اس میں یہ بھی مل گیا کہ امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا اس میں ایک واقعہ ذکر ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اَنَّا رَجُلًا اَتَعُمَرَ کہ ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے فقال اور سوال کرتا ہے اِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً کہ میں اگر جنبی ہو جاتا ہوں جنابت کا شکار ہو جاتا ہوں اور پانی مجھے نہیں ملتا ہے تو میں کیا کروں فقال لا تسلی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر نماز مت پڑھیں یعنی اس حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے فقال امار تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ امار تذکروا یا امیر المؤمنین کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ اِذْ آنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَتٍ کہ میں اور آپ ایک لشکر میں تھے فَأَجْنَبْنَا فَلَمْنَا جِدْ مَاءً تو ہم جنابت کے شکار ہو گئے اور ہمیں پانی نہیں ملا فَأَمْمَا أَنْتَ فَلَمْتُ سَلِّ تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی اس حالت میں وَأَمْمَانَا لیکن میں نے کیا کیا تھا فَتَمَعْ اَكْتُ فِي تُرَابِ وَسَلْهِتُ میں مٹی میں لوٹ پورٹ ہو گیا اور پھر میں نے نماز پڑھ لی تھی فَقَلَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ وَلَمْ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا تھا یعنی مجھ سے کہا تھا کہ اممار تمہارے لئے تو اتنا ہی کافی تھا تم پوری مٹی میں پورے جسم کے ساتھ لوٹ پورٹ کیوں گئے اتنا کافی تھا کہ مٹی پہ ہاتھ مارتے اس کے بعد اس میں پھونک مارتے پھر اپنے چہرے کا مساکل لیتے ہاتھ کا مساکل لیتے اس لئے میں تمہارا تیموم ہو جاتا فَقَالَ عُمَر تو یہ سنکے عُمَر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اتقِ اللہ یا اممار اے اممار اللہ سے ڈرو مطلب اس کا یہ ہے کہ عُمَر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یاد نہیں آیا یہ واقعہ یاد نہیں آیا یہ کہہ رہے ہیں اممار رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو یاد نہیں وہ کہہ رہے نہیں یعنی ان کو یاد نہیں آیا تو وہ اممار رضی اللہ تعالیٰ کو ڈرہا رہے ہیں کہ تم کیا بیان کرو میرا بھی نام لے رہا مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں آرہا تو اممار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس حدیث کو بیان نہیں کروں گا اگر آپ یہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں کبھی اس کو نہ بیان کروں تو میں نہیں بیان کروں گا اس کو لیکن اسی روایت میں آخر میں ہے کہ فقال عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نولیکا ما تولیتا یعنی میں تمہیں منع نہیں کر سکتا بیان کرنے سے جو ذمہ داری تم نے اٹھائی ہے وہ تمہارے اوپر ذمہ داری رہے گی یعنی اگر تمہیں یاد ہے یعنی مجھے گرچہ نہیں یاد ہے میں انسانوں بھول سکتا ہوں لیکن اگر تمہیں پختہ یاد ہے تم پوری طرح سے مطمئن ہو کہ تم نے یاد رکھا تو پھر تم یہ بیان کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واقعہ بیان کرنے سے نہیں روکا تو بھائی صاحب کو جو یہ اشکال نظر آ رہا ہے کہ آخر اس حدیث میں یہ کیا ہے لاشٹ میں جو بات چیت ہوئی ہے کیوں کہا کہ اے امار اللہ سے ڈر ہو تو بات صرف اتنی ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود تھے اس واقعے کو جب امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ یاد نہیں آیا اس لئے انہوں نے کہا کہ تم اسی بات کیوں بیان کرو جو مجھے یاد نہیں آ رہی ہے لیکن پھر امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اعتماد کے ساتھ جب اس کو ذکر کیا کہ ہمیں تو یہ چیز یاد ہے اور اگر آپ پسند فرمایے تو میں کبھی نہیں بیان کروں گا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو بیان کرنے سے نہیں روکا یعنی ان کی تصدیق کی ان کو سچ جانا ان کو جھوٹا نہیں جانا کہا کہ اگر تمہیں اتمنان ہے تو جو ذمہ داری تم نے اٹھائی اس کو ادا کرو یعنی روکا نہیں بلکہ بیان کرنے کی اجازت دی یہ چیز ہے آخر میں تو اس سے اس مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا حدیث اپنی اگر پر صحیح ہے عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حدیث یاد تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھل گئے تھے لیکن انہوں نے ان کو بیان کرنے سے نہیں روکا بلکہ ان کو یہ ذمہ داری دی کہ تم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہو تمہیں یہ بیان کرنا چاہیے تو یہ معاملہ ہے جس کے تعلق سے آپ نے اشکال ظاہر کیا امید ہے کہ آپ کا اشکال ختم ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ مطرم میں قصر سے دلتیب بات کرتا ہوں سوال ہے حرض نماز کے بعد جو ہم ذکر و اذکار پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم بڑی پابندی سے درود ابراہیم تین سے دس مرتب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعائے کرتے ہیں تقریباً دو چار منٹ ایسا ہمارے ہر فرض نماز کے بعد ہوتا ہے یعنی انفرادی بھی کرتے ہیں تو تقریباً یہاں کے سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اذکار کرنے ہیں دعائے نہیں کرنے ہوتی ہیں اور اس کے لئے کوئی الگ وقت نکالنا پڑتا ہے فرض نماز کے بعد صرف ذکرواز کا تو ہم جو یہ درود اور دعائے پڑھتے ہیں یہ کیا صحیح ہے ایسا کرنا چاہیے برائے مہربانی رہنمائی اسلام علیکم ورحمت یہ بھائی بھائی صاحب ہیں جنہوں نے اس سے پہلے سوالات کیے ہیں ان کا اس بار سوال یہ ہے کہ ان کے علاقے میں ہوتا یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد تین سے دس بار درود پڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تین سے دس بار درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو یہ چیز درست ہے کہ نہیں اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں تو ہماری معلومات کے حد تک یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے صحیح حدیث میں فرض نماز کے بعد دعا کا ذکر ملتا ہے صرف استغفر اللہ کا ذکر ملتا ہے نماز کے بعد اس کے علاوہ کسی بھی دعا کا ذکر نہیں ملتا ہے باقی فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے نہ الفاظ ملتے ہیں کہ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے اور نہ ہی ایسی کوئی تعقید ملتی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا اس لئے فرض نماز کے بعد درود پڑھ کے پھر دعا کرنا اصل میں درود اس لئے پڑھتے ہوں گے کیونکہ دعا کرنے سے پہلے اگر درود پڑھا جائے تو اس میں تاثر ہوتی ہے حمد و صلات کے بعد دعا مانگنا یا دعا کے آداب میں سے تو شاید اس وجہ سے درود پڑھتے ہوں گے لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ثابت ہی نہیں ہے نہ اجتماعی طور پر نہ انفرادی طور پر آپ کو دعا کرنی ہے تو آپ فرض نماز کے اندر دعا کیجئے سلام فیرنے سے پہلے دعا کیجئے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ لیا ہے اصل میں جب آدمی سنتوں کو چھوڑتا ہے تو اس کی حصے میں بیدتیں آتی ہیں اور پھر جب بیدات پہ عمل کرتا ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کچھ کہتے ہیں اور یہ کچھ کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برعکس عمل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اہلِ بیدت کا معاملہ ہوتا ہے آدمی بیدتوں کی طرف جائے گا تو یہی ہوگا کہ جو کچھ نبی نے کہا ہے بالکل اس کے الٹا بندہ کرے گا جیسے دس محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاقید کی ہے تو اب کچھ لوگ اس دن سب سے زیادہ کھاتے ہیں یعنی نبی کہیں کہ یہاں روزہ رکھنا ہے اور آدمی اس دن سب سے زیادہ کھاتا ہے اب دیکھئے دعا کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید یہ ہے ترغیب یہ ہے کہ سلام فرنے سے پہلے کا جو حصہ اس میں دعا کریں اب آدمی اس میں دعا نہیں کرتا سلام فرنے کے بعد دعا کرتا ہے بتائیں یہ کتنی بڑی جسارت ہے اگر آدمی کو یہ ساری صورتحال معلوم ہے تو ایک طریقی یہ جسارت ہے کہ نبی کہیں کہ سلام فرنے سے پہلے دعا کرنا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں سلام فرنے کے بعد دعا کروں گا تو سلام فرنے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سلام فرنے کے بعد نہ استعمائی دعا کیے نہ انفرادی دعا کیے نہ ہی کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سلام فرنے کے بعد کوئی دعا کی ہو استعمائی طور پر یا انفرادی طور پر اس لئے سلام فرنے کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں جو صحیح سندوں سے ثابت ہیں صرف اتنا ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں کرنی ہے اس تعلق سے ہمارا ایک آرٹیکل ہے فرض نماز کے بعد اذکار یا دعائیں یہ ہماری ویب سائٹ www.kifayets.com پہ بھی موجود ہے اور ہمارے ادارے سے جو میکزین نکلتی ہے مجلہ مہانہ مجلہ اہل سنہ اس میں بھی یہ مضمون شائع ہو چکا ہے اس کی جو آن لائن ویب سائٹ ہے اس پہ بھی یہ مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد دعاوں کا ثبوت نہیں ہے صرف اذکار کا ثبوت ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ برکاتہ ایک محترم سوال ہے اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہو خالحال اور جائز تجارت اور وہ کسی دوسرے بندے کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ میرے تجارت میں پیسہ لگاؤ گے لاک دولا پچاس ہزار جتنے اس کی تپسٹی ہوگی تو میں آپ کو ہر مہینہ اس کا نفع دوں گا جب تک آپ وہ پیسے میرے پاس رکھو گے جب واپس لینا چاہو گے تو میں برابر کا پیسہ واپس دوں گا لیکن اس کے بعد نفع نہیں رہے گا تب تک وہ ہر مہینہ نفع دیتے رہے گا جب تک اس کے پاس ہمارے پیسے کاربار میں ہے نفع اس حساب سے دے گا جس حساب سے ہم نے پیسے دیا ہوگا اگر لاک دیا ہوگا تو ہر مہینہ دو ہزار دے گا پچاس ہزار دیا اسی حساب سے تو شیخ مہترم کیا یہ جائز ہے ہم کسی بندے کو اس طرح پیسے دے سکتے ہیں عبداللطیف کشمیر سے السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کے لئے کسی سے ایک لاکھ روپیہ لیتا ہے اور جب تک پیسے اپنے پاس رکھتا ہے اس کو نفع دیتا ہے اور جب وہ پیسہ واپس دے دے گا تو نفع دینا بند کر دے گا تو یہ جائز ہے کی نہیں ہے بھائی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک لاکھ لے گا تو دو ہزار مہانہ ہوگا یا کچھ زیادہ لے گا تو زیادہ جو ہے اس کو نفع دینا ہوگا یہ بھائی صاحب کا سوال ہے اس سوال میں دو چیزوں پر غور کریں تو بات بالکل کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ سودھ ہے پہلی بات یہ کہ جو ایک لاکھ روپیہ لینے کی بات کی جا رہی ہے اس میں زمانت دی جا رہی ہے کہ وہ ایک لاکھ روپیہ اس کو واپس کرنا ہے یعنی ایک لاکھ روپیہ جب تک کس کے پاس رہے گا بعد میں اس کو دیں گے ایک لاکھ روپیہ ڈوب بھی تو سکتا ہے کہاں سے دے گا اس کو تو اس طرح سے اس گارنٹی کے ساتھ اس زمانت کے ساتھ کسی سے ایک لاکھ روپیہ لینا کہ ہمیں ایک لاکھ روپیہ دے دو بعد میں تم جب چاہو آپس لے لینا تو یہ اصل میں سامنے والے کا جس نے ایک لاکھ دیا ہے اس کا انویسٹ نہیں ہے بلکہ اس کا قرض ہے اس نے قرض دیا ہے تو اور یہ جو اس پہ پیسہ دے رہا ہے وہ نفع نہیں ہے وہ سودھ ہے سمجھ نہیں تو پہلی بات یہ کہ اس کو ریٹن کرنے کا جو وعدہ کر رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ انویسٹ نہیں ہے بلکہ یہ سودھ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ روپیہ آ رہے گا تو اتنا نفع ایک سے زیادہ ہوگا تو اتنا نفع تو جو پیسہ ہے اس پہ نفع رکھا گیا ہے نہ کی جو بینیفیٹ ہے جو نفع آ رہا ہے اس میں سے پرسنٹج ہے یعنی ایک لاکھ دیا ہے تو ہر مہینے اتنا دے گا ہی دے گا یعنی تجارت میں کتنا نفع آ رہا فائدہ آ رہا نقصان اس سے کوئی لینا دینا نہیں یعنی چاہے کچھ بھی نفع نہ آئے چونکہ ایک لاکھ دیا اس کو دو آزار مہینہ دے گا تو یہ دوسرا پوائنٹ میں بتاتا ہے کہ یہ سراسر سودھ ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ سراسر یہ سودھ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب یہ جو سودھ دے رہا اس کو نفع کا نام دے دینے سے وہ نفع نہیں ہو جائے گا ریل میں یہ سودھ ہے صرف ہم کیا سوچتے ہیں کہ اپنے زبان سے کسی چیز کا نام بدل دیں تو اس کی حقیقت بدل جائے گی ایسا نہیں ہے شراب کا نام آپ شربت رکھ دیں تو کیا اس کی حرمت ختم ہو جائے گی شراب جو ہے حرام نہیں ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ نام رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں اصل دیکھیں کہ کیا چیز ہے تو اصل وہ سودھ ہے آپ ایک بار نہیں ہزار بار اس کو نفع بولیں آپ کے نفع بولنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اصل چیزیں وہ سودھ ہیں کیوں سودھ ہیں کیونکہ وہ بندہ جو ایک لاکھ دے رہا ہے واپس لینے کی اس کو زمانت دی جا رہی ہے یعنی وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے جبکہ اگر وہ اس کا انویسٹ ہوتا تو واپس کی بات کریں نہیں سکتا کیونکہ وہ پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اگر کوئی انویسٹ کرے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر فائدہ ہوگا تو اس کا کچھ پرسن ملے گا فائدہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا ہمارا بھی نقصان ہوگا تمہارا بھی نقصان ہوگا ہمارا ایک لاکھ ڈوب گیا تو وہ ذمہ دار نہیں ہے تو اس طرح کا کوئی اگریمنٹ تو کہتے ہیں کہ وہ انویسٹ ہے اور پھر اس میں نفع یعنی ایک لاکھ پر دو جار یہ نہیں دے ہوتا ایک لاکھ لگایا ہے اس پہ بینیفٹ کتنا آیا ہے اگر کسی مہینے میں فائدہ آیا ہے تب دے گا مہینے میں فائدہ نہیں ہے تو کیوں دے گا بلکہ ہو سکتا ہے کسی مہینے میں نقصان ہوگیا تو اس کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا تو اس طرح سے ہو کہ جو پیسہ دیا اس کی زمانت نہیں لی جا سکتی ہے دوب گیا تو دوب گیا اور دوسری بات جو اس سے نفع آئے گا نفع میں پرسنٹس ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ جو راسے مال جو اصل پیسہ اس پہ کوئی رکھ دیں کہ اتنا ہم کو دینا ہے تو اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ سود ہو جائے گا تیارت اس کو بنانی ہے تو کیا کریں جس بندے سے ایک لاکھ روپیا لیا ہے اس سے کہہ دیں کہ دوب گیا تو ایک چمنی نہیں دوں گا تم کو دوب گیا تو دوب گا یہ ایک بات کہیں اور دوسری بات کہیں گے یہ نفع آئے گا تو دوں گا نہیں آئے گا تو نہیں دوں گا تو خود ہی نہیں دے گا آپ کو پیسہ جوتہ مار کے بھگائے گا آپ کو کیونکہ اس کو سود لینا ہے اور آپ اس طرح سے تیارت کی بات کریں گے وہ کسی قیمت پر نہیں مانیں گے اس کو تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سود ہے اور اس کو گھما فرا کے بات کر کے اس کو نفع کا نام دے کے یہ حلال نہیں ہو جائے گا اس لئے اس سے اشتناب کرنا چاہئے امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے اور آخر میں ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی ہمارے پاس اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسے کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ